اسلام علیکم دوستو انسیڈ پر موظم فقر میں خوش آمدیت پی ٹی آئی قانونی طور پر ختم ہو گئی یعنی اس وقت پاکستان پر جو جماعت حکمران ہے بظاہر جس کے سربراہ ہیں عمران خان صاحب وہ پارٹی جو اقتدار میں آئی گئی یا لائی گئی وہ اب اس وقت قانونی ہے سید اس کی چیلنج ہونے جا رہی ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے خود اپنے ہی پاؤں پر کلہاری مارتے ہوئے اپنی ہی پارٹی کی قانونی پوزیشن کو بالکل ملیا میٹ کر دیا ہے اور اس کے نتیجے میں اب انہیں قانونی نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا یہ کیا صورتحال ہے اس پر بات کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جناب آج ہوا مسلم لیگ نون کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جس میں بھی ایک اہم اور بڑا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ یہ کیا گیا ہے جناب کہ چیئرمن سینرک جناب صادق سنجرانی صاحب اور سپیکر نیشنل اسمبلی جناب اسد کیسر صاحب ان دونوں شخصیات کے خلاف بالترطیب تحریک ادم اعتماد پیش کی جائے گی مسلم لیگ نون نے آج آخر کار تحریک ادم اعتماد کی طرف پیش رفت کا آغاز کر دیا ہے اور اس طریق ادم اعتماد کو ٹیبل کرنے کے لیے اور اس کو کامیاب کرنے کے لیے مسلم لیگ نون نے آپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ نہ صرف رابطے کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلکہ اس معاملے کو حتمی انجام تک پہنچانے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی ہے اور اس کمیٹی کے اندر جو نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کمیٹی کے اندر ان تمام اصحاب کو شامل کیا گیا جو پہلے کسی کمیٹی کے اندر آلیڈی موجود نہیں تھے اور یہ تمام کے تمام افراد شباز شریف صاحب کے ساتھ آلائنمنٹ میں بھی ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی معاملے کو آگے منطقی انجام تک پہنچایا جائے یعنی اس کمیٹی کے اندر رانہ تنویر صاحب بھی شامل ہیں اور خاجہ آصف صاحب بھی شامل ہیں سعاد رفیق صاحب بھی شامل ہیں اور کچھ دیگر شخصیات بھی شامل ہیں اب ان لوگوں نے بظاہر آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کرنا ہے جناب کے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف طریقہ دمیتماد کب پیش کی جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو فیصلہ ہے وہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ کل منگل کو جو منی بجٹ جو پیش کیا جا رہا ہے نیشنل اسمبلی میں اس کے راستے میں رکاوٹ کیسے ڈالی جائے اور اس کو ناکام بنانے کے لیے حکومت کو یہ لیے سبکی کا ایک سامان پیدا کرنے کے لیے بھی کوئی لاحعمل اختیار کیا جائے اور اس کے لیے حکومت کی اتحدی جماعتوں کے ساتھ بھی رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ جناب ہمارے لوپ میں ہے اب اس وقت اس میٹنگ سے پہلے جو ایک لیڈر ہے مسلم لیگ نون کے رانا سناولہ صاحب وہ آئے ہیں میڈیا پر اور ان کا یہ کہنا ہے جناب کہ نوازشیف صاحب کی وطن واپسی کے حوالے سے سیاسی حل چل میں اضافہ ہو گیا ہے حکومت کی ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت کی ٹلی بچ چکی ہے نوازشیف آ رہے ہیں روک سکو تو روک لو رانا سناولہ نے کہا کہ قوم اپنے قائد کے استقبال کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ نوازشیف اگلے سال یعنی جنوری سے جو پلٹیکل حل چل ہے اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس جنوری سے لے کر مارچ تک انہوں نے یہ تین ماہ کا ایک ٹائم فریم دیا ہے مسلم لیگ نون نے جس کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی مارچ بھی ہوں گے دھرنے بھی ہوں گے احتجاج بھی ہوگا ٹائر بھی جلیں گے سڑکیں بھی بلوک ہوں گی لانگ مارچ بھی ہوگا اور تبدیلی بھی آئے گی اور جب یہ تبدیلی کا عمل کا آغاز ہوگا تو نوازشیف صاحب بھی اسی سال پاکستان واپس آئیں گے اور ان کا یہ کہنا تھا رانا سناولہ صاحب کے کہ نوازشیف صاحب کی واپسی کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا یعنی اب مسلم لیگ نون اپنی اس ٹرانزیشنل فیز سے باہر نکل کے اب الیکشن کے فیز میں جانے جا رہی ہے اور یہ جو پی ٹی آئی کے لیے جو سیاسی مشکلات ہیں اس کے اندر اضافہ کرنا جاری ہے کیونکہ دو معاملات ایسے ہیں جس کی وجہ سے پی ٹی آئی اس وقت مشکل صورتحال کا شکار ہے کل میں نے آپ کے وی لاغ کے اندر کہا تھا کہ پیر منگل اور بدھ یہ تین دن ایسے ہیں جو تین دنوں کے اندر ہی پی ٹی آئی کو مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا اور میں نے پیر کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر فورن فنڈنگ کے جو کیس ہے اس کی سماد ہونے جا رہی ہے اور اس سماد کے حوالے سے جو ڈیولپنٹ ہے وہ یہ سامنے آئی ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ جو سیکرورٹی کمیٹی کی رپورٹ تھی جس نے پی ٹی آئی کے جو فنڈز ہیں اس کا جائزہ لیا تھا اور اپنی رپورٹ پیش کی تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اس رپورٹ کو فائنلی نہ صرف ایکسپٹ کر لیا ہے بلکہ اب متعلقہ جو ٹربیونل ہے اس کو بھی بھیجوا دیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب اب آپ اس کیس کی ریگولر بنیادوں پر سماد کے لیے ڈیٹ کو فکس کر دیں اور ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن کے ذرائع کے مطابق سیکرورٹنی کمیٹی کی جانب سے دی جانے والی رپورٹ میں پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس میں بے ذابطگیوں کی بھی نشاندہی کی گئی ہے اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جناب یہ جو الیکشن کمیشن کا جو آج کا اجلاس ہوا یہاں پر جو موقف یہ پیش کیا گیا کہ اس وقت الیکشن کمیشن اس کاروائی کو روک دے کیونکہ جب تک پنجاب اور کے پی کے کے مستقل عرقین کا تقرر نہیں ہو جاتا اس وقت تک اس کاروائی کو آگے چلانا آسانی ہوگا اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آج ہی الیکشن کمیشن نے ایک اور اہم معاملے پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے لیے مشکل کیریئٹ کر دی اور وہ معاملہ تھا جناب دس کا الیکشن جہاں پر نہ صرف دھند چھا گئی تھی بلکہ دھند چھانے کے نتیجے میں بائیس پریزائیڈنگ آفیسر جو انتخابی سمان تھا اس کے ساتھ لاپتہ ہو گئے اور اس کے اوپر پھر الیکشن کمیشن نے اپنی مفصل رپورٹ دی تھی اور اس سارے واقعے کے اندر ملوث جو گورنمنٹ آفیشل سے ان کے خلاف کاروائی کی سفارش کی تھی آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اب تک ان افسران جن کی اس رپورٹ کے اندر نشاندی کی گئی تھی کہ یہ تمام افراد اس انتخابی عمل کے اندر رکھنا ڈالنے میں اس کے اندر دخل اندازی کرنے میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف ابھی تک کاروائی کیوں نہیں کی گئی اور ایک جو اس حوالے سے ایک انتباہی لیٹر تھا وہ جاری کیا گیا ہے اور حکومت سے کہا گیا ہے کہ جناب الیکشن کمیشن کے فیصلوں پر پابندی لازمی ہے آئین کے مطابق الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے جس کے پاس ہائی کورٹ لیول کے اختیارات ہیں اور ہمارا جو فیصلہ ہے اس کے پر من و ان عمل کیا جائے اور وہ تمام افراد جو اس سارے انتخابی دھاندلی میں ملوث تھے ان کے خلاف کاروائی کر کے الیکشن کمیشن کے اندر پندرہ دن کے اندر اس کی رپورٹ پیش کی جائے یعنی اب حکومت کو وہ چاہے یا نہ چاہے اس کو اس فیصلے کے خلاف یا تو اب اسلامباد ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ آف پاکستان گندر رجوع کرنا پڑے گا یا الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق سرکاری افسران کے خلاف کاروائی کرنی پڑے گی دوسرا معاملہ تھا فیصل واؤڈا صاحب کی ناہلی کے حوالے سے ان کے کیس کے والے سے فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا اور اطراط یہی تھی کہ وہ پیر والے دن یہ فیصلہ جاری کیا جائے گا لیکن آج وہ فیصلہ ابھی تک جاری نہیں ہوا دیکھتے ہیں وہ فیصلہ اب کب جاری کیا جائے گا لیکن جو پی ٹی آئی کی گممٹ ہے اس کے لیے مشکلات ہیں اس کے عمل کا اب آغاز ہوا جاتا ہے دوسری جانب میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ پی ٹی آئی قانونی طور پر ختم ہو گئی اب یہ معاملہ بھی الیکشن کمیشن سے ہی وابست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو جماعت الیکشن کمیشن کے اندر ریجسٹر ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنا آئین تحریری شکل کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر جمع کرائے اور اس آئین کے تحت جو جو قوائد و زوابت اس نے اپنی پارٹی کے لیے تیع کی ہوتے ہیں وہ اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو آگاہ کرے اور پھر سلانہ یا دو سالہ یا تین سالہ جو بھی اس کے اندر تیع کیا گیا پارٹی آئین اس کے مطابق فیصلے کریں اب ہوا یہ کہ عمران خان صاحب نے کے پی کے کے الیکشن کے فوری بعد کے پی کے کے الیکشن کے نتائج آئے اور نتائج کے اندر اپنی شکست کو دیکھتے ہوئے عمران خان صاحب نے اچانک اپنا جو پارٹی آئین ہے اسی کو فارق کر دیا اور اپنی پوری کی پوری تنظیم کو ختم کر دیا اب اگر آئین کے اندر ترمیم کرنی ہے یا نیا آئین بنانا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ متعلقہ جماعت جو بھی پلٹیکل پارٹی الیکشن کمیشن کے اندر بطور سیاسی جماعت ریجسٹر ہے وہ اس کے بارے میں تحریری طور پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اگاہ کرے کہ جناب ہمارے آئین کے اندر یہ یہ بنیادی نقاط ہیں اور ان ان نقاط کے اندر ہم ترمیم لانا چاہتے ہیں یا ہم اس کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے یہ ٹائم فریم ہے اب حکومت ہو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں حکومت ہوں میں وزیراعظم مجھے کون چیلنج کر سکتا ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر اس کے جو اثرات ہیں جو اس کے ان کو لیے جو درپیش مشکلات ہیں اس کو ملحوظہ خاطر رکھے بغیر اچانکہ ہی پارٹی آئین کو انہوں نے فارق کر دیا اور ایک کمیٹی بنا دی جس کے اندر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ نیا آئین پارٹی کے لیے تشکیل دے گی اور بطور چیئرمن انہوں نے پارٹی کے لیے نئے تنظیمی عودے داروں کا تقرر کر دیا جس کے تحت عصد عمر صاحب کو سیکٹری جنرل بنایا گیا عامر کیانی صاحب کو ڈپٹی سیکٹری جنرل بنایا گیا پرویز خٹک صاحب کو بنایا گیا کے پی کے صوبے کا صدر قاسم خان سوری صاحب کو بنایا گیا بلوچستان کا صدر علی زیدی صاحب کو بنایا گیا سندھ کا صدر اور شفقت محمود صاحب کو بنایا گیا پنجاب کا صدر اور جنوبی پنجاب کا صدر بنایا گیا خسرو بختیار صاحب کو اور اس دیکھ سے انہوں نے اپنی پارٹی کے ایک ابولی جو تنظیمی ڈھانچا ہے اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی لیکن یہ کرتے ہوئے انہوں نے جو بنیادی انتخابی اور الیکشن کمیشن کے جکوائد تھے اب اس کو کر دیا ہے نظرانداز اور اس معاملے کو لے کر اب جو کچھ طبقات یا کچھ سکول آف تھوٹس ایسے ہیں جو یہ اس معاملے کو لے کے جا رہے ہیں ہم الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جہاں پر پی ٹی آئی کی یہ جو ریجسٹریزن ہے بطور پولٹیکل پارٹی اس کو انہی گراؤنڈز پر چیلنج کیا جائے گا اور الیکشن کمیشن سے درخواست کی جائے گی کہ جناب وہ ایکشن لیتے ہوئے اس پولٹیکل پارٹی کو قانونی جس کا اب چونکہ پرائم منسٹر نے خود ہی شب خون مار دی اپنی پارٹی پر اس کو قانونی طور پر اس وقت قانونی طور پر وہ ختم ہو چکی ہے اور اس کا نوٹفیکیشن کا اجراء کیا جائے الیکشن کمیشن سے اس بات کی درخواست کی جائے گی اب آپ کو پتہ ہے کہ جو سیاسی مشیر ہوتے ہیں بنیادی طور پر قابل آدمی جو ہے وہ قابل افراد کو اپنا مشیر رکھتا ہے تاکہ اس کو صحیح مشورے دیے جائیں اب عمران خان صاحب جو کہ سپریم کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر وہ اس اجلاس کی صدارت کرتے اور اس اجلاس کی صدارت کرتے کرتے انہوں نے یہ فیصلے کی انناؤنسمنٹ کر دی اور اس وقت ان کو کوئی قانونی طور پر یہ بات شاید بتائی ہی نہیں گئی کہ جناب اس فیصلے کے آپ کو یہ نتائج بھگت نہ پڑیں گے اور اب ان کو اس حوالے سے جو نتائج ہیں ممکنہ طور پر اگر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جس طرح چند وقلہ مختلف سیاسی پارٹیز کے وہ اس بات کا اشارہ دے رہے ہیں کہ جناب ہم اس ماملے کو چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اور پولٹیکل پارٹیز ریجسٹریشن ایکٹ کے تحت کریں گے تو یہ اگر وہ چیلنج ہو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن اس ماملے کو ٹیک اپ کر لیتا ہے تو پھر یقینی طور پر پی ٹی آئی کے لیے ایک بہت بڑا ایک پرابلم کریئٹ ہو جائے گا اور اس کے لیے اس کے بعد ان کو اس ماملے کو سنبھالنا ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا اب ماملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی انفیکٹ اس وقت اگر ہم دیکھیں حقیقی معنوں میں تو وہ گھبرہت تاری ہو چکی ہے کیونکہ یہ جو ہواوں نے اپنا رخ بدلا ہے اور جس طریقے سے اپوزیشن کی جماعتیں پٹیکلرلی پی ایم ایل این اور جے یو آئی جس حد تک کانفیڈنٹ نظر آ رہی ہیں اور جس طریقے سے اب وہ کانفیڈنٹلی اپنے پلٹیکل کارڈز پلے کر رہی ہیں اس نے یقینی طور پر حکومت کے اصحاب کو خاصی حد تک کمزور کیا ہے اور ان اصحاب کی کمزوری اب ان کے فیصلوں میں بھی نظر آتی ہے اور جس طریقے سے اچانک سامنے آ کر اس قسم کے پلٹیکل فیصلے کیے جائیں جس طریقے سے میں نے بھی آپ کے سامنے ایک منظر نامہ رکھا تو پھر یقینی طور پر اس کے عجیب و غریب ہی سیاسی کہ مسلم لیگ نون والا معاملہ ان کی پارلی مانی پارٹی اب اگر مسلم لیگ نون ان حالات میں جہاں پر حکومت پریشر میں ہے دباؤک کا شکار نظر آ رہی ہے اب اگر وہ ان ہاؤس تبدیلی کی طرف جاتی ہے اور ان ہاؤس تبدیلی کے عمل کا آغاز وہ قومی سمبلی سے کرتے ہیں یا سینٹ سے کرتے ہیں تو پھر یقینی طور پر حکومت کے لیے جو مشکلات ہیں اس کے اندر اضافہ ہوگا کیونکہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ سپیکر نیشنل اسمبلی اور جو چیئرمن سینٹ ہیں ان کا جو ووٹ کاؤنٹ ہے یہ شو آف ہینٹس کے ذریعے نہیں ہے بلکہ یہ سیکرٹ ویلٹ کے ذریعے ہے اور اس وقت حکومت کی صفوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو اس سیٹ اپ سے دوری کا برملہ اظہار بھی کر رہے ہیں اور دل کے اندر بھی اس کو برا جان رہے ہیں لہٰذا وہ اس ساری صورتحال میں نہ صرف ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے بلکہ حکومت کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کریں گے اسد کیسر صاحب کے خلاف ووٹ دے کر اور یہ بھی ایک ایسی ٹرکی سیچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے جس کے اندر عمران خان صاحب کے لیے جو پلٹیکل مشکلات ہیں اس میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنی ان پلٹیکل مشکلات سے کس طرح باہر نکلتے ہیں اور کون سا ایسا سٹیپ لیتے ہیں جو ان کے اس وقت جو سیاسی مستقبل ہے جو اس وقت شدید دھندگی لے پیٹ میں ہیں اس سے باہر نکلتے ہیں اور اس کے لیے ان کو یقینی طور پر کوئی بڑا اور بولڈ سٹیپ لینا پڑے گا اور دیکھتے ہیں کہ ان کے لیے ممکنہ بولڈ سٹیپ کیا ہوگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ